السلام علیکم سٹوڈینٹ آج میں آپ کو سبق نمبر نو دنیا کی جنت کشمیر پڑھانے جا رہی ہوں جیسا کہ بچوں ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس کو ہم دنیا کی جنت کے نام سے بھی جانتے ہیں تو میں یہ سبق آج آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ سب گوھر سے پڑھیں گے خدا خود حسین ہے اور حسن کو دوست رکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے خدا تو بہت خوبصورت ہے اور حسن کو ہی اپنا دوست رکھتا ہے حسن اس صفت کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کو اپنی طرف مائل کرے یہاں پر چہرے کی خوبصورتی حسن نہیں ہے بلکہ کیا ہے انسان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے والی ایک صفت ہے اسے حسن کہتے ہیں حسن جاندار میں بھی ہوتا ہے اور بے جان میں بھی ہوتا ہے انسان کا حسن اس کی صفات حسنہ سے ہوتا ہے یعنی اس کے اچھے اخلاق سے اچھی باتوں سے ہوتا ہے اور بے جان چیز کا حسن قدرت کی انعائیت سے ہوتا ہے یعنی جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کو حسن کہاں سے ملتا ہے قدرت سے ملتا ہے جہاں تک کسی ملک یا علاقے کے حسن کا تعلق ہے وہ ان حسین نظاروں اور دلکش فیضاؤں سے ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے انعائیت ہوتے ہیں یعنی جو قدرت کی طرف سے ہمیں ملے ہوتے ہیں انہی حسین نظاروں اور دل فریب نظاروں کی انعائیات سے کشمیر کا ملک مالا مال ہے یعنی کشمیر میں یہ قدرتی انعائیات بہت زیادہ ملی ہوئی ہیں یہاں کے قدرتی نظارے اوچے پہاڑ گہری جھیلے دریا وادیاں سرسبز اور لے رہاتے کھیت ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے کس وجہ سے یہاں کی سرسبز وادیاں لے لہاتے پیڑ کھیت اور ان کے منظر یہاں کے سرسبز اور گھنے چنگلات اور خوشگوار آب اور ہوا نے اس کی رونک اور خوبصورتی کو چارچاند لگا دیئے ہیں یعنی اور بھی ان کو خوبصورت بنا دیا ہے یہاں کے بدلتے ہوئے موسموں نے اپنی الگ الگ حسوسیات سے اس میں قدرتی حسن کا گویا خزانہ ہی بڑھ دیا ہے یہاں کے باغات نے اور چیزوں کے علاوہ دنیا بھر کے لوگوں کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ وہ یہاں آ کر ان سارے قدرتی مناظروں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے یعنی ملکوں سے سیہ سالور یعنی سیہ کہتے ہیں سیلانیوں کو باہر کے ملکوں سے آلوگ آتے ہیں اور عموماً اور بہار اور گرمہ میں خصوصاً کشمیر کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے باغات کی خوبصورتی کی یاد لے کر اپنے وطن لوڈ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں اسی طرح جہاں تک یہاں کے باغات کا تعلق ہے یہ زیادہ تر مغل بادشاہوں نے بنوائے ہیں ان میں چند ایک کا مقتصر ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے شالی مار باغ یہ باغ سب سے پہلا باغ ہے جس کی بنیاد مغل شہنشاہ شہنگیر نے سولہ سولنی سیسوی میں ڈالی تھی اور شاہ جہاں کے دور میں اس باغ کو وصعت دی گئی یعنی کشاتگی دی گئی بھڑایا گیا یہ باغ شہر سری نگر سے دس کلومیٹر دور ڈل جھیل کے مشریقی کنارے پر واقع ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اوپر سے نیچے تک ساف و شفاف پانی کی ندی بھیتی ہے اس ندی پر فوارے لگے ہیں جو اپنے جوبن یعنی خوبصورتی سے پانی اچھال کر ایک خاص نظارہ پیش کرتے ہیں اسی طرح سے دوسرا باغ ہے نشات باغ شالی مار باغ سے کچھ ہی فاصلے پر دوسرا باغ ہے جس کو باغ نشات کہتے ہیں یہ باغ بھی مغل بادشاہوں کی یادگار ہے جس کو نور جہاں کے بھائی آسیف خان نے سولہ سو چوتیس عیسوی میں بنوایا تھا اس کی بالائی طبقے میں ایک بارہ دری سہے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے بارہ دری کسی کہا گیا ہے یہاں پر ہوادار کھلا دروازہ یعنی اوچے اوچے دروازے ہیں وہاں سے ان کا منظر دیکھا جا سکتا تھا اس کے بیچ میں ایک خوبصورت نہر قدو آور سایا دار چنار کے درخت اور پول ہیں یعنی بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں چنار کے یہاں سے ڈل جھیل کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد چشمائے شاہی یہ چشمہ ڈل جھیل کے مشرقی کنارے سے دو کلومیٹر دور زبرون پہاڑی کی گود میں واقع ہے یہ پاک شاہ جہاں کے دور میں مغل گوونر علی مردان خان نے سولہ سو بتی سیسری میں بنوایا یہاں پاس ہی دارہ شیکوں کا بنایا ہوا پری محل ہے دارہ شیکوں نے پری محل کی تعمیر اپنے ایک استاد خوند ملہ شاہ کے لیے علم نجوم کے ایک اسکول کی حیثیت سے کی تھی جہاں وہ ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کرتے تھے مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنا ستاروں کی گردشوں کو دیکھ کر پتہ کر کے بتاتے تھے یہاں ایک چبوترہ ہے جس میں فوارہ لگا ہوا ہے باگ کے دوسرے طبقے میں ایک تالاب ہے اور اس میں بھی فوارے اچھلتے رہتے ہیں چشمے کا پانی حازمے کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے اکسیر یعنی ایک دواہ بہت مہنگی اس کا کام کرتا ہے چشمے کا پانی اس کے بعد ہے نسیم باگ یہ باگ ڈل جیل کے شمال مغرب کے کنارے پر واقع ہے یہ باگ مغربادشاہ شاہ جہاں نے 1638 سیسوی میں بنوایا اس میں سیکڑوں اونچے اونچے اور گھنے چنار کے درخت کتار در کتار کھڑے ہیں یعنی لائن سے کھڑے ہوئے ہیں یہاں گرمہ کے موسم میں بھی تھنڈک لگتی ہے یعنی گرمی کے موسم میں بھی تھنڈ لگتی ہے ان باگات کے علاوہ بھی کشمیر میں بہت سے باگات ہیں جیسے ککرناگ اور ویری ناگ ان ساری چیزوں کے پیشی نظر اگر کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے تو بے جا نہ ہوگا تو بچو یہ تھا سبق نمبر نو دنیا کی جنت کشمیر آپ کو یہ سبق کے الفاظ مانا اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کرنے ہیں اگلی تاجہ میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ